اسلام علیکم وزیراعظم عمران حان نے امریکہ کے دورے کے بعد بیان دیا کوئی ساتھ دے یا نہ دے ہم کشمیلوں کے ساتھ ہیں تو کیا کہتے ہیں بس کے بارے جی انہوں نے تقریر بہت اچھی کی ہے لگنے یہ ہے کہ اس چیز کو آپ ساتھ لے کر چلنا اور اس پر عمل درامت کرنا یہ بہت مہنی ایشو ہوتا ہے صرف تقریر کی بات نہیں ہوتی تقریر تو انوازشریف نے بھی کی تھی آپ کو پتہ ہے کب کی تھی یہ جب ان کی حکومت تھی وہ گئے تھے اچھی طرح میں نے سنا تھا اس سے پہلے پاکستان کے جتنے بھی وزیراعظم گدرے ہیں انہیں نے کشمیر کا شکر بھولے نہیں ہیں انہیں نے جا کے وہاں پہ جنرل اسیمیلی میں اٹھایا ہے اسی ایشو کو لگن مہین چیز یہ ہے کہ جہاں آپ یہ بات کرتے ہیں تو اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے صرف خطاب سے اگر مسئلہ امران حان نے حطاب کے دوران بولا ہے امران حان نے حطاب کے دوران بولا ہے کہ اگر عمل درامت نہ ہوا تو ہم آری سانس تک لڑیں گے دیکھیں یہی ہے کہ قدم اٹھانا ہے صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوگا صرف خطاب سے کچھ نہیں ہوگا عملی اقدمات اٹھانے پڑیں گے ہمیں کشمیر کے لیے عملی اقدمات یہی ہے جنگ کے ایشو پہ ہم نہیں جانا چاہتے تو مذکرات کا رستہ سے بھارت نہیں آرہا تو پھر اس لیے ہمیں کوئی بہترین رستہ ایسا تلاش کرنا ہوگا تو کیا اس سے بہترین کیا رستہ تھا اقوام متحدہ میں سب صدر کے سامنے کشمیر کے ایشو کو جاگر کرنا اسلام کی بات کرنا اسے تو بہتر آئے تو آپ بتا دیں نہیں نہیں ٹھیک ہے لیکن عالمی دالت میں دیکھیں انڈیا کا ایک بندہ تھا جو گرفتار ہوا تھا وہ جیسوس تو عالمی دالت میں پہنچ گئے تھے تو یہاں برے تو اسی کروڑ اسی لاکھ کشمیری ہیں تو ہم عالمی دالت میں کیوں نہیں جاتے ہیں عالمی دالت میں جانا چاہیے نہیں کیونکہ عالمی دالت سے امید ہے کہ انشاءاللہ میں اسکتہ انساب مل جائے کشمیریوں کو کم سے کم یہ کیفیو جائے جو لوگوں کو بند کیا ہوا ہے اس سے تعلیت بہتر ہو جائیں گے ٹھیک ہے شکریہ سر شکریہ